جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کس حالت میں ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سمات سلامبال ہائی کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کر دی گئی ہے جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کس حالت میں ہے سپریم کورٹ نے حکومت سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے محمد آلی جا ہمارے ساتھ موجود ہیں آلی جا حکومت سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے کیا کچھ پوچھا گیا ہے چیف جاستر کی جانب سے جب سے چیئرمن پی ٹی آئی اٹک جیل میں قید ہے تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے بکلہ ہے ان کو انیشلی ملاقات کی اجادت بھی نہیں دی گئی تھی جب ان کو ملاقات کی اجادت دی گئی تو اس کے بعد سب سے پہلے نئی مہدت پنجوتا نے جو ان کو سہولیات فرام کی گئی تھی اس حوالے سے سوالات اٹھائے پھر اب ایک دو روز قبل سردار لطیف کوسا اور ڈاکٹر بابر آوان بھی ملے ہیں انہوں نے بھی سیریس کنسن شو کیے تھے جو چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات فرام کی گئی ہیں اس حوالے سے تو اب فائنلی اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے حکومت کے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات فرام کی گئی ہیں اس حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جو جو ان کو اب تک چیزیں فرام کی گئی ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تمام تر چیف جسٹس کی جانی سے طلب کی گئی ہیں اور آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ یہ دیتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت اسلامباد سے ہائی کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کر دی گئی ہے تو اب تک یہ اطلاعات سپریم کورٹ سے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے آنے تک سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے